مدی پردیش کے مکہ منتری موہن یادو نے شپت لیتے ہی دھمال مچا دیا شپت لینے کے بعد انہوں نے پہلی کیبنٹ میٹنگ بلائی اور اس کیبنٹ میٹنگ میں یہ فیصلہ لیا کہ پورے مدی پردیش میں کھلے میں ماس، مچھلی اور انڈا کی بکری پر روک لگائی جائے گی اور اس کے بعد انہوں نے پریس کونفرنس کر کے اس کی جانکاری بھی دی اور اس پر لگاتار ایکشن شروع ہو گیا کئی سارے علاقوں میں عدھکاریوں نے اس کو کڑائی سے پالنگ کرنے کے لیے شروعات کر دی اور دکانوں کو بند کر آیا لیکن یہاں پر جو میٹ کے بڑے کاروباری تھے ماس کے، مچھلی کے، انڈے کے ان پر تو کوئی اس پر بہت زیادہ فرق نہیں پڑا بلکہ وہ اس بات سے خوش بھی ہیں لیکن وہیں دوسری طرف جو چھوٹے کاروباری تھے ریڑی پٹری لگانے والے وہ اس بات سے کافی چنتی تھے کیونکہ انہیں اس بات کا ڈر ہے کہ اب ان کا ویو پارشن جائے گا ان کی روزی روٹی پر تالہ لگ جائے گا اور اب انہیں کسی دوسرے ویو سائے کی شروعات کرنی پڑے گی کیونکہ وہ کئی سالوں سے اس ویو سائے میں تھے اور انہوں نے سب کچھ سمجھ لیا تھا مارکیر سمجھ لی تھی لوگوں کا مون سمجھ لیا تھا کتنا آمدنی کیسے کیا خوش ہوتا ہے پورا بزنس کا سسٹم سمجھ لیا تھا لیکن اب انہیں اس پورے بزنس سسٹم سے چھوڑ کر کے اب کسی دوسرے بزنس سسٹم میں اپنے آپ کو سیٹ کرنا ہوگا اور شاید یہ ان کے لیے بہت بڑی چنوٹی کی بات ہو وہیں اس بیچ سرکار کی طرف سے آدیش میں انڈے کو لے کر کے استثیتی بہت صاف نہیں کی گئی ہے اس کو لے کر کے لوگوں میں اب بھی کنفیوزن برقرار ہے خاص ہو سے جو انڈے کا کاروبار کرنے والے وہ لوگ ایک کنفیوزن کے استثیتی میں ہیں کہ آخر ان کے ساتھ کیا کچھ ہوگا کیونکہ مکہ منتری اپنے پریس کانفرنس میں انڈے کا شبد استعمال کر چکے ہیں لیکن جب آدیش آیا تو اس میں انڈے کو لے کر کے بہت زیادہ استثیتی صاف نہیں تھی حالانکہ بہت سارے لوگ انڈے کو بھی نون ویچ کی کٹیگری میں رکھتے ہیں اور بہت سارے لوگ تو ایسی دکانوں سے راشن لینا ہی پسند نہیں کرتے کیونکہ ان کرانے کی دکانوں پر انڈا بکتا ہے اور انڈا تو آلموس کیونکہ لوگوں نے بھی اب اسی دشا میں سوچنے کی شروعات کر دی ہے جو عام لوگ ہیں ڈیلی روٹین لائف میں انڈے کو کنزیوم کرنے والے یا نہیں کنزیوم کرنے والے وہ لوگ بھی اپنے تھوٹ پروسس کو سرکار کے آدیش کے انسار ڈھالنے کا پریاز کر رہے ہیں اور بڑی سنکھیا میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں اور کہتے ہوئے سنے گئے کہ ہم ان کرانے کی دکانوں سے اب کوئی بھی سامان نہیں لیں گے جہاں پر انڈا بکتا ہو کیونکہ انڈا دراصل وہ نونویج کی کٹیگری میں آتا ہے اور ہم شد شاکہ ہاری ہیں اس لیے جو کرانے کا دکاندار انڈا بیجتا ہے وہ اسی ہاتھ سے انڈا چھوٹا ہے اور اسی ہاتھ سے دوسروں کو سامان بھی دیتا ہے تو یہ بھی ایک واپو کی استثیتی ہے اور عام لوگوں میں بہت بڑا کنفیوزن ہے میڈ اور مچھلی کو لے کر کے تو مت اسپس تھا لیکن اب انڈے کو لے کر کے بھی لوگ سرکار کے آدیش کے انسار ہی سوچنے لگے ہیں یعنی انڈے کو لے کر کے بھی اب ایک نئی بہت شروع ہو گئی ہے کہ کیا انڈے میں جیب ہوتا ہے یا نہیں اور جہاں تک جیب کی بات ہے تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جیب ہتیا نہیں کرنا چاہیے اس لیے اب مچھلی اور تمام چیزوں پر بھی پابندی لگا دینی چاہیے ایسا ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے اور ترکیہ دی جاتی ہے کہ جتنے بھی جیب ہیں سب کو جینے کا ادھکار ہے چاہے وہ مچھلی ہو چاہے وہ مرگی ہو چاہے وہ بکری ہو چاہے بکرا ہو اور چاہے کوئی بھی جانور ہو تو اس کے کاؤنٹر میں ایک بڑی سنکھیا شوشل میڈیا پر آ کر کے ان سوالوں کے جواب دیتے ہوئے سوال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر سب کو جینے کا ادھکار ہے تو یہ بتایا جائے کہ کیا شیر باغ چیتا اور مگرمچ وغیرہ کو بھی جینے کا ادھکار ہے تو اس کے جواب میں کہا جاتا ہے کہ ہاں بالکل سب کو جینے کا ادھکار ہے تو پلٹ کر سوال کیا جاتا ہے کہ جب سب کو جینے کا ادھکار ہے تو شیر کیسے جئے گا چیتا کیسے جئے گا باغ کیسے جئے گا مگرمچ کیسے جئے گا اور اس کے علاوہ بہت سارے ماں ساہاری جانور کیسے جئیں گے جبکہ ان کا آہار اور بھوجن ہی وہی ہے جو دوسرے کی زندگی کو ختم کر کے بنتا ہے اب ایسی صورت میں اس پر پلٹ کر جواب دیتے ہوئے اس طرف سے کہا جاتا ہے کہ دراصل یہ تو جنگلی جانور ہیں وہ ایک پرکرٹک روپ سے وہ اپنا ہنٹنگ کرتے ہیں شکار کرتے ہیں مار کے کھاتے ہیں لیکن ہم کسی کو مار نہیں سکتے ہیں اس پر پلٹ کر کے سوال کرنے والے ایک بار پھر سے ان کو جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ آپ کی سرکاروں نے خاصو سے بی جے پی کے سرکاروں میں جہاں جہاں ان کی سرکاریں چل رہی ہیں ان سب ریاستوں میں جتنے بھی چیڑیا گھر ہیں سب کو بند کر دینے کی ضرورت ہے کیونکہ ان تمام چیڑیا گھروں میں سرکار کے ناک کے نیچے یہ بلکہ کہہ لیجئے کہ سرکار کے آدیش انسار ہی ان چیڑیا گھروں میں ماس کو کٹا جاتا ہے اور پھر ان تمام جانوروں کو کھلایا جاتا ہے ایک طرف تو یہ ہے کہ آپ سرکار کو چنتے ہیں اس بات پر کہ اس سرکار آپ کو لولی پاپ تھما دے اس بات کے لیے کہ ہم ماس اور مشلی ان تمام چیزوں پر پرتبند لگائیں گے اور آپ خوش ہو کر کہ ان کو ووٹ دے دیتے ہیں لیکن وہی سرکاریں چیڑیا گھر چلانے کے نام پر جیو ہتیا کراتی ہیں کرتی ہیں اور پھر وہ کہتی ہے کہ ہم جیو ہتیا کو پاپ سمجھتے ہیں اس پر یہاں آ کر کہ لوگ خاموش ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بات ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اس بحث کا کوئی انت نہیں ہے دیکھئے نیچر ایک الگ چیز ہے اور پھر نیچر سے کھلوار کرنا بلکل ایک الگ سی چیز ہے اگر آپ نیچر سے کھلوار کریں گے ظاہر ہے کہ اس کا دشپنینام تو ہونا ہی ہے لیکن اگر کوئی نیچر ہی یہی ہے کہ جن چیزوں کو کھانے کا آدیش دیا گیا ہے یا جن چیزوں کو کھانے کے لیے پرکرتی نے پیٹ نے دانتوں نے انومتی دے رکھی ہے تو پھر شاید وہ نیچر کے حساب سے ایسا مانا جائے گا ایسا لوگ بتاتے ہیں اور لوگ مانتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں بہرحال ہم بات کرتے ہیں مدی پردیش میں جو کچھ بھی آدیش دیا گیا ہے اس پر خاص بات یہ ہے کہ یہ کھولے میں آوے بستی طریقے سے جو بھی کاروبار مدی پردیش میں ہونے والا تھا یا ہو رہا تھا اس پر قدغم لگانے کی کوشش کی گئی ہے اس کو لے کر کے کانگریز کا یہ کہنا ہے چونکہ یہ بات پوری طریقے سے پولٹیکل ہے تو کانگریز کا یہ کہنا ہے کہ اب ان تمام لوگوں کا دھیان بھٹکانا ہے اصل ایشوز سے اصل مددوں سے جو کہیں نہ کہیں کرٹیکل ہو کر کہ سرکار کی نیتیوں کے بارے میں سوچنے لگے تھے یا سوچنا چاہ رہے تھے تو سرکار سمیں سمیں پر کوئی نہ کوئی ہتھوڑا چلا ہی دیتی ہے جس سے لوگوں کا دماغ بھٹک جائے اور لوگ اصل ایشوز کو بھول کر کے انہی تمام مسائل پر انہی تمام مددوں میں گھر جائیں اور اس پر بحث کرنے لگیں اور پوری ارجہ اسی بحث کے اردرد ختم کر دیں وہیں بہت بڑی سنکھیا ایسی ہے جو ان سوالوں کی جواب میں یہ کہتی ہے کہ اگر آپ نے ماس مچھلی انڈا ان تمام چیزوں پر روک لگانی ہے تو سب سے پہلے آپ کو شراب کی دکانوں پر پابندی لگانی پڑے گی کیونکہ شراب کی دکانیں ہونے کی وجہ سے لوگ شراب خریدتے ہیں شراب پیتے ہیں اور اس کے بعد روڈ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں کئی طرح کے درگھٹنائیں ہوتی ہیں ریب بلدکار کئی طرح کے سمسیات پن ہوتی ہیں تو اس سے بچنے کے لیے سرکار کو چاہیے کہ ماس مچھلی انڈا اس پر پابندی لگانے سے پہلے شراب کی دکانوں پر پابندی لگانی چاہیے لیکن ان کا وہیں پر یہ کہہ دینا ہے کہ شاید سرکار اس پر اس لیے پابندی نہیں لگا سکتی ہے کیونکہ اس سے ووٹ بینک کی جو راجنیتی ہے اس سے سادھی نہیں جا سکتی ہے اور سادھی سادھ سرکار کو بہت بھاری اور موٹی رقم ملتی ہے شراب کے ٹکس کے روپ میں اسی وجہ سے سرکار ہر طرح سے پولٹیکل ووٹ اور پیسے کا منافع دیکھتی ہے اسی حتبار سے ڈیس انجن لیتی ہے فیصلے کرتی ہے حالانکہ مد پردیش کی سرکار کا یہ کوئی نیا اور انوکھا اور پہلا فیصلہ نہیں ہے اس سے پہلے بی جے پی کے کئی سارے سرکاروں نے اس طریقے سے فیصلے لیئے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ دو ہزار سترہ میں جب اتر پردیش میں پہلی مرتبہ یوگیا جتنات سرکار میں آئے تھے تو انہوں نے پہلی ہی کیابنٹ میٹنگ میں انہوں نے اس طرح کا فیصلہ لیا تھا اور پورے پردیش میں میٹ پر پابندی لگا دی تھی اور یہ کہا تھا کہ عوید سلاٹر ہاؤسس آپ نہیں چلا سکتے ہیں اس کے بعد میں ہزاروں کی سنکھیاں میں لوگ بیروزگار ہو گئے تھے اور خاص اسے کانپور کا جو چمڑے کا ادیوگ تھا وہ ٹھپ پڑ گیا تھا اور آج تک کانپور کے چمڑے کا ادیوگ اس کی صحت ٹھیک نہیں ہو پائی ہے یہ ہوتا ہے سرکار کے کسی ایک فیصلے کا اثر اسی طریقے سے اگر مدی پردیش کے سرکار نے یہ فیصلہ لیا ہے تو ظاہر ہے کہ اس سے ہزاروں لوگ نہ صرف یہ کہ بیروزگار ہوں گے بلکہ الگ الگ طریقے سمسیائیں اتپن ہوں گی لوگوں کو اب یہ سنگھرش کرنا ہوگا کہ اپنے روزگار کی تلاش وہ کس دشاں میں کریں بہرحال مدی پردیش کے مکہ منطری موہن یادو کا یہ فیصلہ آپ کو کیسا لگا اور جیب ہتیاں نون جیب ہتیاں اور ویج نون ویج اس پورے وشے پر آپ کی جو بھی رائے بنتی ہے کومن بوکس میں ضرور بتائیے اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہمارا یہ چینل سبسکرائب کرنے کے لائق ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیجے کیونکہ ہم اس چینل کے مادن سے آپ کو کومپریہنسی طریقے سے سٹوریز بنا کر دیتے رہتے ہیں